سمجھ آئی گا تو تُس ہی پریشان نہیں ہونا حضور نے دس سال سیاست خود فرمائی کیاو جی آج ہی تُس ہی جان دے ہو تھے ستون ہے نا وفود ہوتے حضور پوری دنیا دے وفود نہ پہے تو تیک لاکھے مسکے دے ملاتات فرمان دے کوئی وڈہ سیکٹریٹ نہ بڑیا سانوی لوگ کہیں دن وڈہ سیکٹریٹ بڑاو میں آکاو دے واسے پیسہ جائی دا دے پیسہ حلال طریقے نہ اتنا آندہ کوئی نہیں میں مسیدی بہنا ہونے ہی میں مسیدی اٹھ کے آیا آج ہی ساڑکو بڑا سیکٹریٹ کوئی نے ایسی کرائیت ایک لے ہویا کیاو جی جنہوں بڑی پوٹھی ویکڑیوں میں دونوں جا گئے جنہیں مسید ویکڑی یہ تھی آبی بڑے سیکٹریٹ بڑان واسے پیسہ چاہی دا دے پیسے واسے پیسے دین ویچنے پہن دے ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج حالہ حضرت بریلی کلم چھوڑ دیتا منگتا ہوئے ہونا دا حضرت عبداللہ بن عضافہ سامی صحابی رسولان اے رومیہ نے انہا نکیت گرفتار کر لیا رومی بادشاہ کرنے لگا انہیں کہتو عیسائی ہو جا عدی بادشاہی دینا صحابی رسول پتہ کی فرما اللہ آتے تنی جمیعہ ماہ تم لے کو بجمیعہ مالکہ ملکہ حرم بکا مارا جاکو ان دین محمد ان صرف عطا این ان فرمایا جلے آتے نہیں ساری بادشاہی دے دے پھر ساری دے دے پھر سارا عرب دے دے میں آنکھ جب کرنے دیر بھی آپ نے عبینا بے微فائی نہیں کرروں آنکھ جب کرنے دیر جلی نا دیرہ دیرہ یک دceralہ بملے کھولنا نا دیرہ جلی نیویں چوڑا یہ تو ہونا ہے یہ آنکھ جب کرنے آنکھ جب کرنے دیرہ کہاندہ نے دیرہ KATRD لیٰہ loose پتہ کو ضرور suicidal مانگہ اتنی دیر بھی میں حضور نا بے微فائی نہیں کرتا چھٹو جی مولانا صاحب وہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہ یہ جڑا محمد عربیدہ غلام حضور آگئے بات ہو گئی ختم کلم ازل وچاہن مجمل کل کفصیلہ طول طلیلہ روح محفوظ گنوار روشن ہویا مثل کلیلہ مجھ سفیلہ نال چراغان شمس گلے دے اکثر قوم رسیلہ گھرم تلیلہ غلام محمد تمسیلہ سمجھیاں بہت تلیلہ حضور آگئے سورج نے سننا آتیا ساتھ رہوڑ کے زدہ کی جنا تاجدار ختم نبوت دنارہ بھی لوگ رہدر دیا اذا مانا ہے حضور آخری نبی تاجدار ختم نبوت 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 تاجدارِ ختمِ نبوت لاؤ جی کیوں جی لاؤ رسول اللہ نے اپنی ختمِ نبوت اعلان کے میں فرمایا لاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بِالطبیلِ الممکدِ وَلَا بِالکسیرِ المترددِ وَسَانَ رَبَادًا مِنَ الْقَوْمِ وَلَمْ يَكُمْ بِالْجَادِ الْقَدِدِ وَلَا بِالصَبِّقَانَ رَجِلَنْشَارًا وَلَمْ يَكُمْ بِالْمُطَحَمِ وَلَا بِالْمُقَلْسَمْ وَقَانَ فِي وَجِي تَدْبِيرٌ عَبْجَدٌ مُشْرَبٌ عَدْعَجُلْعَيْنَ اوہ رسول مولا علی کی فرمان ہے اِذَا مَشَا تَقَلَّا تَعْنَمَا يَلْحَدُّ مِنْ سَبَبْ بَيْذَا تَخَدَ اِرْتَخَتَ مَعَا بَيْنَ تَقِقَئِدْ حَاثَمُ الْمُبُبَّتِ وَهُوَ خَاثَمُ النَّبِيِ بِجْحِدِ مولا علی دَسَي آرَسُولُ اللَّهِ دَ مُبَارِكَ عَسْنَ خَاتْتَ، حُزْرُّ تِمَبْارِكَ کیا× تَقَلَائِaux بَسَل worsh�� زنبغ stamp وَآلِيَنْهُمْ عَرِيٰتın وَاقَرَمُ هُمْ عَشِ 진َ حضورؑ مولا علیؑ فرمانین حضورؑ تو بڑا سی صحیح کوئی نہیں دیکھتے کیوں جی حضورؑ تو بڑا سی صحیح کوئی نہیں دیکھتے حضورؑ تو سونہ کسی تر قبیلہ کوئی نہیں کیوں جی آئے ساری انگلنا مرآو بداہتن حابا ومن خالتہ مارفتن حفا یہ اولو نائتو لمر قبلہو بلعبالہو بسلا مولا علیؑ فرمانین جڑا اج نبی بندہ آیا نا اچانک کو نے بیٹھا ہے کونن جدو قریب آیا تو پھر کہندے مجبور ہویا نا کوئی ہویا نا کوئی ہویا نا کوئی ہو سی مول اللہ مارا قبلہو والا فاظم اور پھر حضورؑ مدارہو بھی تھوڑا پڑھ دی حضورؑ نے آخری جڑا خطبہ دیتا پورا سیاسی خطبہ ہو کیوں جی پوری دنیا دا نظام حضورؑ نے بیان کی تا میری امت نے کے میں رہنا ہے دوسریاں قومہ نار کے میں رہنا ہے کیوں جی مردان کے میں رہنا ہے عورتان کے میں رہنا ہے عمن نار کے میں رہنا ہے سکون نار کے میں رہنا ہے کیوں جی عورتان کے کتنے حقوقان مردان کے کےڑے حقوقان سود کے میں ختم کرنا ہے کیوں جی پھون پہاناں کے میں نہیں کیوں جی نمازہ کے میں پڑھنیاں روزہ کے میں رکھنیاں آج کے میں کرنیاں زکاتہ کے میں دینیاں کیوں جی کارے نو چٹے ہوتے کوئی فضیلت نہیں چٹے نو کارے ہوتے کوئی نہیں کیوں جی عربی نو حجمی تے کوئی نہیں حجمی نو عربی تے کوئی نہیں ہاں جنہیں میرا کلمہ پڑے آنو رب شانہ دے دے یہ سارا خطبہ میں نو پورا یاد ہے آسا یہی کام کرنے اور کی کرنے جنہوں لفظ خاتم النبی جی نوی پڑھنا ناوے کام در آنو ناو بڑھ جا کیوں جی تو لے واللہ جنہوں پہتے تو آڑکر کچھ ہو نی ساڑا تو کچھ نہیں ہو نا ایک دن عدالت لگڑی ایڈے تو اسی کوککو کوئی نہیں ناو مطلعہ پہ نکج روٹیاں تو کوئی بھی نو ناو پاندے آپ نے گاردہ پہ گلاس بھی ٹوٹ جائے تو پچھے نو گاڑاں کر دیا ناو ماما اے فرانے ایٹھ انگنیاں گلاس توڑ دیتا ہی تے ختمی نبو پتے ڈاکا پہ گیا تے پوری امت نو خبری نوی گلاس ٹوٹن جتنی بھی غیرت نو پیدا ہوئی اشر تو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا ہوں اور ہارا ہوں کیوں جی جیدے تے صدیق اکبر پوری سلطنت لا دیتی صدیق اکبر جو خلیفہ بنے نا تے آپ نے فرمایا ہون بدری ہوئے یا غیر بدری ہوئے بدہ ہوئے یا جوان ہوئے اکھار ہوئے یا نبین ہوئے فرنا سارے حضور دی ختم نبو پتے دی خاطر یماما پہنچے مولانا کتنے صحابہ زخمی ہوئے بارہ سو سے قرید ہوئے زخمی لخد قریب صحابہ زخمی ہوئے سا صرف پندرہ صحابہ بچے سن جیڑے شدید زخمی نہیں سا خالد بن ولید پیچھے جیڑے با جواب نباز پڑھ دے سا باقی اتنے شدید سن زخمی سن کے سارے خیمت پہ ہوئے سا تو سوچ سکتے ہو کتنی بڑی جنگ ختم نبو پتے آجتے جس لو مانے جا کے چٹے ہوئی نہیں ہوئی ختم نبو پتے بارے بک بک کرنا چھاڑے جڑانا بڑی گاڑ کر دیں نو سے اٹھا کے سا کہنے چھاٹا یا رہی ہوئی کوئی بندہ ہے جنہوں مانے جا کے چٹے ہوئی نہیں جنہوں مانے جا کے چٹے ہوئی نہیں ہوئی جناب صلی اللہ کر دا حضورتی عزت کے بارے اور نامو کہا چھٹے جی اہم ہی محلوی لگے رہا دیں اہم ہی محلوی لگے رہا دیں تینہوں پتہ ہی کوئی نہیں جدو دین دے تینہوں دین در ترجمان کنے بڑھایا تین در ترجمان ہوئے داتالی حجویر تین در ترجمان ہوئے سلطان و لین تین در ترجمان ہوئے امام احمد علاق صلی اللہ تین در ترجمان ہوئے مجدد الفسانی تکبتین بختیار تاکی خاج نظام مجدین اور دیا چل دے چل دے امام آدم ابو حنیفہ خاج آسن بسری پھر مولا اکھائنار پھر عثمان غنی پھر فاروق آدم پھر صدی کی احمد انہوں کی نے تین در ترجمان منایا چاہوں جی لاؤ جی گالت کوئی سمجھ آئی کوئی نہیں اپنے اندر کوئی گرمی پیدا کرو ہاں دھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے میں ذرا بے میرے تکریر انجین یہ تو آڑیاں تارہ دھیلیان ہاں اپنے تارہ نو مضبوط کرو اور نکاسی کو نگار ضرورہ صدیان بعد بھی کوئی ساڑا کام چنگا کوئی نہیں لیکن اپنے نبید نال اسی وہ فادارا اور ساڑیاں مسلمی کدھی غدار نہیں پیدا کرن گیا جنبی چننے کا حضور تو وہ ضرور ہوا دار ہوئے جنے ایتھے ایتھے گال کرو لاؤ جی یا ایو انناس یہ حضور نکلک چوی ازار سہابہ حرفہ دے میدان ہے جو حضور نے خطبہ دیتا ہے یا ایو انناس سنا دے ویسے محل بھی جائل ہوتے ہیں ویسے محل بھی جائل ہوتے ہیں محل بھی جائل ہوتے ہیں کیوں جی یا ایو انناس نیل آرانی وییا کم نجتمیو فی حاضر مجلع سے عبادا اننا دماؤکم وانبالکم وارادکم حرامنا لیکم دحرمد یومکم حاضا فی بلدکم حاضر فی شارکم حاضر وصدل دون ربکم فیسنکم مانا مالکم ملافلہ درج عبادی دلالن یدر عباد کمرکا وعاد علا فرمایا آج کے بعد تمہاری اور میری ملاقات دنیا میں دوبارہ نہیں ہوگی اس مقام پر مانا یہ تھا کہ اب اس کے بعد میں نے دنیا سے پجلیس لے جانا ہے صحابہ کے لئے یہ موت سے کم نہیں تھے الفاظ لیکن صحابہ صبر کر گئے صدیق اکبر رو پڑے تھے باقی صحابہ صبر کر گئے فرمایا تمہاری یہ تمہارا خون تمہاری عزتیں تمہارے مال ایک دوسرے پر ایسے ہی آرام ہے جیسے آج اس دن کی حرمت ہے اس شہر کی حرمت ہے حرمت ہے تلکل دوسری دی عزت عبرو مال نہیں ظالم ظلم کرنا اےوے تو ہڑے باستے محترم ایک دوسری دیا عزت عبرو عمال جس طرح آج شہر حرمت والا ہے آج دن حرمت والا ہے کیوں جی فرما ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی پس اتلکو ناربکم پیسلکو نام آمالکم ان قریب تمہاری رب سے ملاقات ہوگی رب تم سے تمہارے عمال کے بارے میں پوچھے جنگے عمال کر کے انہیں حضور نے فرمایا اللہ خلا ترجی عبادی دلالہ فرمایا میں تو ظاہری دنیا سے تشریف لے جا رہا ہوں میرے بعد گمرانہ ہونا کیا یادرہ عباد و عمر صاحب عباد میری امتی ایک دوسرے کو قتل نہ کریں یہ گمرانہ تواہ ہو جاؤ گے